بسم اللہ الرحمن الرحیم دی گئی تھی اسے منظور کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کے لیے درخواست منظور کی گئی ہے اور عدالت نے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں نو جنوری کو طلب کر لیے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کی گئی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے کیا یہ چیز خطرے کا باعث بن سکتی ہے یا اسی طرح معاملات سموتلی چلتے رہیں گے فیض اللہ خان نیازی صاحب آپ ہمارے سے سٹوڈیو میں آپ سے شروع کرتے ہیں عبریز صاحب آپ کو بھی خوشحام دیت آپ کی طرف بھی آئیں گے جی فیض اللہ درخواست دائر کی گئی تھی یہ جو کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اب عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں کیسے ہوگی یہ کاروائی اس کا ذرا تھوڑا سا پریسیجر کیا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے دیکھیں اس میں تھوڑا سا قانون سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پوری طریقے سے یہ پچر کلیر ہو کہ یہ اگزارٹ کاروائی ہے کیا سیکشن 137 الیکشن آٹ کا کہتا ہے کہ ہر سال ایک ڈیکلیریشن دینا ہوتا ہے الیکٹیڈ میمبرز نے الیکشن کمیشن کے سامنے جس میں اپنی آسٹس اور لائیبیلیٹیز کا کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں اب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو الیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ والی گھڑی والا معاملہ ہے وہ گھڑی اور توشہ خانہ کی جو جتنے بھی تحائف ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب نے اپنی فارم بی کی سیکشن 137 کے تحت جو ڈیکلیریشن ہے اس کے اندر انکلوڈ نہیں کیے اور اس وجہ سے ایک مسڈیریشن کی گئی ہے یا ایک فالسڈیریشن کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے اپنے فارم بی کے اندر ہے اب فالسڈیریشن کا یہاں پہ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ پھر جو الیکشن آٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہوگا وہ اس کے خلاف مقدمہ جو ہے اس کے لیے کمپلینٹ جا سکتی ہے متلکہ سیشن جج کو بائی دی الیکشن کمیشن اب کرپٹ پریکٹسز کے اندر جو اس کی ڈیفنیشن ہے اس کے اندر ایک ڈیفنیشن یہ ہے کہ آپ جو وہ آہ الیکٹڈ میمبر ہے وہ فالسڈیریشن کریں گے اپنے آسٹس کی اور اس کی نیچے بعد میں تحریر بھی دی ہے کہ وہ فالسڈیریشن ہونی چاہیے اپنی آسٹس اور لائیبلیٹیز کی الیکشن کمیشن کے سامنے تو یہ معاملہ ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن نے اور اس کی سزا جو ہے یہ کرپٹ پریکٹسز اگر پروف ہو جاتی ہے تو اس کی سزا تین سال جیل ہے اور ساتھ اس کے ایک ہزار روپے جو ہے وہ فائن جرمانے کے طور پر آئید ہوتا ہے اب یہاں پر پرابلم یہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الگیشن یہ ہے کہ توشہ خانہ والے تحائف کے بارے میں ایک مسڈیکلیریشن کی گئی ہے امران خان صاحب کی اپنے فارم بی کے اندر جو سیکشن بان تھیٹی سیون کے تحت فائل ہونا تھا کیونکہ وہ مسڈیکلیریشن کی گئی ہے یہ اماؤنٹ کرتا ہے تو ایک کرپٹ پریکٹس انڈر دی الیکشن لاز اور کیونکہ یہ کرپٹ پریکٹس ہے اور یہ جرم ہے الیکشن آٹ کے اندر تو اس کے خلاف کمپلینڈ دائر کر دی گئی ہے متعلقہ سیکشن جاج کے سامنے کہ امران خان صاحب کے اوپر ایک فوجداری مقدمہ چلایا جائے اب اگر یہ تو پتہ چلتا ہے کل کو یہ پروو ہو جاتا ہے اس مقدمے میں امران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو امیجیٹلی الیکشن کمیشن اب وہ سزا جیل والی ہو یا وہ خالی جرمانہ ہو اگر امران خان صاحب کو گلٹی پایا جاتا ہے سارے کیس کے اندر تو امران خان صاحب جو ہیں وہ سیکشن دو سو بتیس کے حیث پانٹ سال کے لیے نہ اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے سے اچھا بلکل ٹھیک ہے اب وقا صبری صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں وقا صبری صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ جو ایک سو بیس دن کا وقت ہوتا ہے اندر کوٹ میں طلب کیا جا سکتا ہے اس ٹائم کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا تو کیا ممکن ہے یہ طریقے سے اس کو کوئی چیلنج کر دیں گے امران خان صاحب دیکھیں جو law of limitation and that is very much pertinent جب بھی ہم legal practice کی بات کرتے ہیں تو ہمارے law اندر مقولہ بولا جاتا ہے equity helps the vigilant not the indolent it means he who ever sleeps with his right his right sleeps over him آپ کو بروقت جو ہے اپنی legal proceedings اور legal rights کو exercise کرنا اگر ٹائم پہ نہ کریں گے تو ultimately you would be deprived from your legal right کئی دفعہ کوٹ کے اندر اگر آپ کوئی cogent کوئی plausible cause جو اب رکھتے ہیں جو کہ rational ہو جو کہ reasonable ہو کوٹ کے understanding کے مطابق acceptable ہو تو کوٹ اس کو accept بھی کر دیا لیکن جو ٹائم فریم تھا ultimative وہ تو lapse کر گیا دوسری چیز جس کا نیازی صاحب نے بڑا کرسٹرکلی حوالہ دیا ہے section 167 ہے at the same time 173 ہے 2017 کے جو election laws ہیں ان کے اندر اس کی سزا کو ننسیئٹ کیا گیا ہے procedure laid down کیا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو کہ اپنے asset جو ہے وہ declared نہیں کرتا اس میں کسی قسم کی mis declaration کرتا ہے یا mis lead کرتا ہے تو اس کو جو election commission سزا دے سکتی ہے practices کا اگر مرتقی پاتا ہے at the same time اس کو complaint کو court of session میں بھیج سکتی ہے 167 at the same time 173 جو دونوں sections ہیں election commission act 2017 کے ان کے تحت maximum 3 سال کی سزا ہے اور دوسری چیز جو 232 کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی بڑا کرسطل کیلئے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو کہ member مسجل سے شورہ parliament ہے if he or she found the committing the corruption تو وہ شخص جو ہے اس کو پانچ سال کے لیے جو ہے وہ ناہل کر دیا جائے گا تمام کی تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بظاہر مجھے باتیوں نظر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ court of session جو ہے عمران حان صاحب کو جو disqualify کرنے جا رہی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے foreign funding case دیکھا even کہ جو توشہ حانہ کے اندر ایک بڑا open and shut case تھا اس کے باوجود بھی election commission کے پاس بھی یہ تمام تر ہتیارت موجود ہے لیکن election commission نے جو 61P کے تحت فیصلہ دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی single time ان کے لیے disqualify کر دیا جس seat کو disqualify کر دیا وہ دوبارہ سے وہاں پہ election لڑ سکتے ہیں further seatوں پہ انہوں نے election لڑا 6 seatوں پہ دوبارہ جیت گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری practice جو کہ political حرکوں کی طرف سے کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کی جا رہی ہے کسی طریقے سے ہاں صاحب اس political جو اس کلچر ہے یا political game ہے اس سے out کر دیا جائے بادیوں نظر میں میرے حیال میں ان کو بہت ساری جو ہے legal formalities کو پورا کرنا پڑے گا election commission کے ساتھ یہ جو ایک prejudice bias یا partial ہونے کا allegation acquisition بھی level کیا جا رہا تھا تو یہ تمام کی تمام چیزیں اب تو court of session میں آ گئی ہیں and we are strongly anticipating and expecting from the court of law کہ court of law کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہم prejudice ہونے کا یا partial ہونے کا نہ کچھ anticipate کر سکتے ہیں and expect کر سکتے ہیں and in accordance with the law and in accordance with the constitution یہ تمام چیزوں کو بسر انجام دیا جائے گا بلکہ ٹھیک اچھا اس میں فحض ایک important چیز ہم گھڑی کے اور توشہ خانہ اس کے اوپر کرتے ہیں اس میں ہمارے ناظرین کے لیے یہ تو نہیں کریں یہ جو صرف جیسے ابھی وقاص بھی کہہ رہے تھے کہ election commission کے اندر جو حقیقت نہیں بتائی گئے یہ جرم ہے otherwise تو بظاہر کوئی اخلاقی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن issue کوئی نہیں آپ نے اگر ایک توشہ خانہ سے قانون کے مطابق گھڑی خرید لی ہے اور آپ اس کو چاہے خود پہنیں چاہے وہ آپ کسی کو گفت دیں تو یہ تو جرم کسی صورت نظر نہیں آرہا بظاہر شداب صاحب میں اگر کچھ کمائی کروں جو لیگل پیسے ہوں بلکل اس میں کسی قسم کی قانونی پرابلم نہ ہو ان پیسوں میں لیکن وہ پیسے میں ایف بی آر سے چھپا لوں اور ان پر ٹیکس نہ دوں تو کیا میرے خلاف کسی قسم کی کاروائی ہو سکتی ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں میرا ٹوٹل جو پوائنٹ ہے نا یہاں پہ وہ یہ یہ کہ قانون کے اوپر قانون کے اندر there are certain requirements اب وہ گھڑی گھڑی صحیح لی یا گھڑی غلط لی وہ بحث ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ بات ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بیس پرسنٹ دینے تھے یا پچاس پرسنٹ دینے تھے توشہ خانہ میں یہ بات چھوڑ دیتے ہیں کہ گھڑی لینے کے بعد جو چیزیں ہوئیں جو ان کشافات پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آئے اس ملکی عوام کے سامنے ہمارے سامنے آئے ان کے اندر کے اس قسم کلزماتیں ہم وہ چھوڑ دیتی ہیں قانون نے کہا آپ نے یہ چیزیں بتانی ہیں آپ نے یہ assets کی declaration دینی ہیں آپ نے وہ نہیں دی آپ کی اوپر قانونی طور پر کاربائی ہوگی دیکھیں اسی طرح کی بات کی اوپر دس ہزار دیرم کی سالری تھی شاداب سب آپ کو یاد ہوگا دس ہزار دیرم کی سالری وہ بھی وہ سالری جو کبھی receive ہی نہیں کی ایسے ہی تھا نا اور آپ کے وزیر آزم کو ناہل کر دیا تھا تو بات یہ ہے کہ قانون کے اندر اگر ایک requirement ہے تو وہ requirement آپ کی اوپر enforce ہونی چاہیے آپ چاہے جو بھی ہو آپ نے اگر declaration form بی کے اندر اپنے assets کی سی طرح نہیں دی توشہ خانہ کے تحائف آپ کے پاس آئے تھے آپ نے آگے دے دیے لیکن وہ transaction کی جو chain ہے وہ chain تو آپ نے کسی کو دکھانی تھی آپ نے election commission کو وہ chain تو بتانی تھی کہ میں نے یہ asset receive یہ دیکھیں میں شاداب صاحب ایک گاڑی اپنے نام پر خرید کے وہ گاڑی میں آپ کو تحفے میں دے دوں میں نے اپنی tax declarations میں یہ تو بتانے کہ یہ گاڑی میرے نام پر transfer ہوئی تھی میں نے پھر یہ گاڑی شاداب صاحب کے نام پر transfer کی ہے وہ ایک transaction کی chain جو ہے وہ میں نے اپنے tax کے مطلب FBR کو پھر بتانے میں اگر آپ کی asset ایک چیز بند گئی تھی چاہے وہ پانچ منٹ کے لیے بنی ہے یا وہ پانچ سال کے لیے بنی ہے اگر آپ نے چیز خرید لی ہے اس کا title آپ کو transfer ہوئے چاہے وہ movable property ہو یا immovable property ہو تو آپ نے اپنی asset declaration کے اندر تو یہ بات بتانی تھی اگر نہیں بتانی اگر آپ نے نہیں بتائی اور قانون اس کا ایک خمیازہ بتا رہے تو وہ بھگتے ہیں بلکل اچھا اب اکاس صاحب ابھی اسی چیز پہ میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا پہلے بھی کیا تھا یہ سوال یہ ایک دن کا جو وقت کا ٹائم فریم ہے اس کا کیا کہیں گے کہ اس کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ طلب کرنا ہے کاروائی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے اور اس کے بعد یہ چیز لے کے چلیں اب صداعب صاحب میں نے کٹیگوری کے لیے آپ سامنے جو law of law of اکیوٹی کے چیز پیس کرتی ہے جو میکزمو آپ کے سامنے رکھا کہ جس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر law کے اندر جو limitation time اگر آپ اس کو lapse کر کے court of law کا دروازہ کھٹ کر جاتے ہیں یہ knock کرتے ہیں تو پھر بھی court آپ کے cards کو یا آپ کے case کو entertain کرے گا ہر قانون کے اندر جو limitation دی گئی ہے وہ limitation period اگر lapse کرتے گا تو پھر court of law کو justify کریں کہ each day each minute each second کہ آپ نے کیوں تحیر کی اور کیوں نہیں within span of 120 دن آپ court of law میں آئے election commission میں آئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے یہ case فائل کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ justification آپ کو court of law میں دینی پڑے گی secondly حان صاحب کو کسی طریقے سے disk qualify کیا جا دوسری جو نیازی صاحب نے بات کی FBR کے law کے حوالے سے اگر آپ حلال طریقے سے بھی اکنی انکم جو ہیں وہ کماتے ہیں لیکن اس کو آپ declare نہیں کرتے تو پاکستان کے اندر جو FBR ہے قدار ہے وہ liability impose کرتا ہے پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے وہ مجھ پہ بھی liability import کرتا ہے آپ پہ بھی کرتا ہے نیازی صاحب پہ بھی کرتا ہے کہ جو جس means سے سورسی سام انکم جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں ہم اس کو declare کریں گے اگر declare نہیں کریں گے تو ultimate جو penalty ہے جو punishment ہے we have to face those consequences we have to face music and we will stand on the hands of ڈیلیمات میں یہ بہت بڑی ٹیم ہوگی اور ہمارے law کا در ایک اور میکسیم بولا جاتا ہے ignorant یا jurist non exudis meaning thereby ignorance of law is no excuse آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی میرے فہم میں نہیں تھی میرے ادراک میں نہیں تھی کہ میں اس اتنی time کے کسی طریقے سے کوئی excuse نہیں یا جس کوٹ of law میں جیس ٹیوائی کر سکے تو میں یہ سمجھ تھا ان کی لائیبیلیٹی تھی اگر لائیبیلیٹی نہیں تھی تو ایف بی آر کے جو ادارے کو کلوز کر دیں پھر جس طریقے سے ملک چلاتے ہیں جو جو ہزانہ کٹھا کرتے ہیں لوگوں سے انکم ٹیکس لیتے ہیں سیلز ٹیکس لیتے ہیں تو پھر آپ اس ادارے کو کلوز کرتے اگر آپ جس بھی ضرائع سے چاہے وہ لیگل سورس ہے وہ کسی گھڑی کو پرچیز کرنا اس کی ownership لینا اس کی possession لینا اس کو فردر بیشنا لیکن جو پروسس تا law ریکوائر کرتا ایک میمبر مسجد سے شورہ پارلیمنٹ سے فرام دی سائی دن کار اگر آپ پورا نہیں کرتے فلفل نہیں کرتے دن یو نیید تو فیس دی کانسی وینس پر الٹی میٹ انہوں نے کیا یہاں پہ جو میرے حیال میں اس کے اندر لوپ ہول رکھے گئے ایک ہم نے پہلے ڈرس کہ دیا سیکنڈ میرے حال میں ایک سو بیس دن کا ٹائم ہے اس کو بھی جسٹیفائی کریں گے آیا کہ یہ ساری چیزیں جو کہا جا رہا ہے اس کے پیسے یہ کنکوکٹی ہے کلٹی مئیٹ پرپس یہی تھا کہ ہان صاحب کو پہلے اگر فرن فنڈنگ کیس کے اندر وہ کلچر نہیں کر سکے تو یہاں پہ سیٹ بیک سامنا کرنا بڑے اور ایک اور بھی میرے حال میں دو یا تین روز پہلے جو ہان صاحب کے لیے باس ایف کے تحت جو اسلام باد ہائی کور کے چیف جسٹی صاحب کے سامنے ایک پٹیشن بھی رکھی گئی ہے جس کی غالباً اٹھارہ طریق سنوائی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو ایک بیٹی تریان انہوں نے اپنے جو اس حوالے سے مس ریکراریشن کیا دو بیٹوں کو نامزد کیا لیکن اس کو نامزد نہیں کیا بطور بیٹی تو لہٰذا ان کو ڈس کوالیفائی کر دیا جائے تو میں یہ سمجھ تا ہوں کہ سارے جتنی بھی پٹیشن کی جائے رہی ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی حاصل غزل ہے وہ یہ بظاہر جو پراماف شای نظر آتا ہے کہ خان صاحب کو شاید ان کی پاپولاریٹی سے خوفزت اور تمام طرح وہ آؤٹ کر دیا گیا میرے حال میں اس ملک میں کوئی شخص جو ہے وہ تمام کے تمام قومی ہزانے حالی کر لیتا ہے لیکن کوئی پوچھ کچھ نا چاہے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزوں یا ٹیکنیکل جسٹس کی بنیاد پر اس کو پولیٹیکل نا آکوٹ کر کیا جاتا ہے بلکل وقان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا فیضولہ صاحب ہمارے ساتھ بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک انتہائی اہم معاملہ عمران خان صاحب کل ایک خطاب کرنے جا رہے ہیں جس پہ وہ بتائیں گے کہ اسمبلیوں کو پنجاب اور کے پی کے کی ویلکم بیک ناظرین فیضولہ صاحب عمران خان صاحب کل ایک انتہائی اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کرنے کی بات بھی کی جا سکتی ہے یہ کیا طریقہ کار ہوگا اس پر فیضولہ صاحب کیسے ہوں گی فیوچر کیا نظر آ رہا ہے قانون اور آئین کے دارے میں دیکھیں اس کا پروسیجور تو بڑا سمپل ہے عمران خان صاحب جو ہے مشاورت کریں گے چودری پرویز علائی صاحب جو سی ایم ہیں ان کو کہیں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں چودری پرویز علائی صاحب جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی امانت ہے جو پنجاب میں بنی ہو یہ کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی اتیادی حکومت اور عمران خان صاحب ان کو کہیں گے اسمبلیہ تحلیل کر دیں وہ ایک سمری بنائیں گے وہ سمری بنا کے گورنر پنجاب کو بھیجیں گے گورنر پنجاب اگر اٹھالیس گھنٹے کے اندر سمری اپروف کر لیتی ہیں تو گورنر پنجاب کی اپروویل پہ یہ اسمبلیہ تحلیل ہو جائیں گی اگر وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر سمری اپروف نہیں کرتے تو اسمبلیہ آٹوماتیکلی ڈیزولو ہو جائیں گی تو بیسیکلی تو اس کا پروسیجر تو آئین کے اندر بڑا سمپل دیا ہو ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ غلط ہے یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک زیادہ لمبی اور مجھے لگتا ہے ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے جو آج کل اس ملکتہ ملک کے ہر شہری کو کرنی چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے کہ کیا اس طرح صرف ایک فیڈرل حکومت کو الیکشنز کی طرف دھکیلنے کے لیے کیا اسیمنیہ تحلیل کر دینا تاکہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی آ جائے صرف اس لیے کیونکہ آپ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار گئے تھے اور کیا یہ ایک ایک جو بھی کر سکتے کریں تاکہ صرف جو آپ کی حکومت ہے وہ اپنا ٹینئور پورا نہ کرے یہ ایک لنبی ڈیبیٹ ہے وقاس صاحب کی طرف چلتے ہے وقاس ابری صاحب اربیلیاں تحلیل کر دی جاتی ہے یا اسمبلی سے عراقین اسمبلی جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا اسمبلی کا کیا سٹیٹس ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو جس چیز کا دیازی صاحب نے حوالہ دی ہے بڑا آسان پورسیز جو آئین کے آئیکل اکسو بارہ کے اندر لیڈون کیا گیا 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 میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بطور سوڈنٹ آف لو یا بطور سوڈنٹ آف پولٹکس یہ سمجھ نہیں ہو سکتا نوے دن کے دیوریشن کے اندر اگر آپ دوبارہ انتہابات کرواتے ہیں ملک پہلے جو اس نیج پہ کڑھا ہے جہاں پہ تیوالیہ دیوالیہ کی صدای گونج رہی ہے ایسے حالات کے اندر اگر آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ملک کی حضانے کو نقصان پہنچائے گا جو ٹنور باقی بچتا ہے اس سے شاید گین تو مرحان صاحب کو ملے لیکن میرے حیال میں جو اس وقت کی مجودہ صورتحال ہے وہ سمجھنی اور دیزالو کرنے کی متحمل نہیں ہو لہٰذا طریقہ صاحب کی چیر میں عمران صاحب کو تفقیت حمول توازن اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے سیاسی بصیرت کو ملوز آتے رکھے کہ ملک اس وقت جو ہے وہ جس نیج پہ کھڑا ہے کانومی کا حال ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ حکومت جتنا زیادہ اس کی ریپورٹیشن اس کی کمپیٹنسی کوئسٹن ہوگی کیوں کیونکہ ساڑھے تین سال عمران صاحب نے حکومت کی جو عمران صاحب کا ساڑھے تین سال کے اندر نظریہ تھا کہ ہم سو دن کا ویجن دائیں گے ہم یونیویسٹی کائن کریں گے ہم ایوان وزیر ایوان ان کی امیدیں ان کی امنگیں بھی سستے کانس کی طرح چکنا چور ہوگی لوگ میوسی کا شکار تھے یہ ان کی مہربانی تھی پی ڈی ایم کی کہ یہ لوگ آئے انہوں نے ووٹ اف نو کانفیڈنس ہان سب کے اگینس لایا پھر اس کے بعد حکومت میا اور اتنے ٹف حالات کے اس سے زیادہ پاپوریلٹی کے ساتھ اس سے زیادہ فورس اور سٹرنس کے ساتھ وہ دوبارہ اسیمبلیوں میں آئیں گے جہاں تک میری لیگل وزڈم ہے یا اس وقت پولیٹیکل وزڈم ہے تو اس وقت جو میں سیالگوٹ سے بلانگ کرتا ہوں میں سیالگوٹ کے اندر اگر دیکھو تو شداب سب یہاں پہ اربوں روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور چھے سے ساتھ مہینے لگیں گے اس وقت ہمارا پورے شہر اکار دیا گیا ہے کوئی راستہ کوئی شہرہ کوئی ڈگر نہیں ہے اگر حکومت یہاں پہ نوے دن کے لیے انتحابات میں چلی جاتی ہے تو ہمارا پورے شہر کا نظام دھرم بر اسی طرح دیگر پنجاب کے اجلاع ہیں دیگر پنجاب کے ڈوینس ہیں جہاں پہ ترقیاتی کام کا جال بچھا جائے جائے میں ہی سمجھ تو جس مچور اپروچ کے اس وقت اسمبلیاں ڈیزال کر دی جائیں اور تین چار بھینے کے دوبارہ ہاں سمجھ اقتدار میں آنا چاہیں وفاق میں بھی آنا چاہیں ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے تفکر کرے تدبر کرے تحمل رکھیں اور توازن سے سوچیں کہ ہمیں تھوڑا سا اگر ہم تفکر کر لیں یا تحمل کر لیں تو چھے مہینے کے بعد انتحابات آئیں گے اس کے لیے تیاری کریں اس کے لیے ٹکٹ تقسیم کریں جو لازن تحابات کے اندر بھی سب سے بڑا چیلننج تھا وہ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دی گئی ہیں یا ان لوگوں کو دی گئی ہیں جو پارٹی پالیسیز کے انحراف میں پارلیمنٹ میں بیٹھے آپ بہتر حالات کی طرف جا سکتے ہیں ان کو سموتلی کام کرنے دیں اور آلٹیمیٹلی اس سے آپ کی پاپوریلٹی یا پلیٹیکل گین کے اندر اضافہ ہوگا ملکل ٹھیک ہے وقا صاحب اچھی بات کیا ہے خان صاحب کو نیا کٹا نہیں چاہیے روز فیض امنان خان صاحب سے دو تیر دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اور جب یہ بات کی گئی کہ پنجاب کی اسمبلی کے حوالے سے پرویز صاحب اس وقت تھوڑا سا لگ رہے کہ وہ توڑنا چاہ رہے تو خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بات بھی وزنی ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں توڑ کے یا تحلیل کر کے یا ریزائن کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو یہ پاور ساری پی ڈی ایم کے پاس چلی جائے گے پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے کریں گے انتظامیہ ان کے پاس ہوگی دیکھیں ابھی تو اسمبلیاں تحلیل کرنے والی بات امران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کریں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسمبلیاں تحلیل تاکہ ملک تھوڑی سی سیاست مجھے لگتے ان کا دل ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو رائے ایک سسپنس کے اندر لوگ جکڑے رہیں اب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ اسیملیاں تحلیل کر دینا یا نہ کرنا پولیٹیکل پریکٹیکالٹی اس بات کی کیا ہے مجھے لگتا ہے پولیٹیکل پریکٹیکالٹی اس بات کی دونوں طرف سے آرگیو ہو تو سکتی ہے خان صاحب کی جتنی پاپلارٹی اس وقت کھڑی ہے جتنی انپاپلر پی ڈی ایم کی یہ حکومت ہوئی ہوئی ہے معاشری حالات کی وجہ سے خان صاحب اگر اب بھی پنجاب کے اندر چلے جاتی ہیں تو میرے خیال کے اندر خان صاحب پنجاب کے اندر کلین سویپ کر کے اور یہاں پر حکومت بنانا ان کے لئے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے اندر ان کی اپنی ایک پروینچل حکومت ہے اور جب کل کو ناشنل اسیملی جو ہے وہ الیکشنز کے اندر جاتی ہے فیض میں یہ پوائنٹ کچھا جا رہا ہوں کہ اگر خان صاحب اسیملیاں تحلیل کر دیتی ہیں یا مجورٹی ریزائن کرتی ہے وہ جو ٹین اے اور ہوگا ان کے ریزگنیشن یا تحلیل کے بعد سے نیکسٹ الیکشن تک تب تک پنجاب کا لگواری اور اس کون ہوگا دیکھے 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 یہ اب دو ڈیفرنٹ بات ہیں اگر تو وہ پنجاب سے اور کے پی کے سے استیفے دے دیتی ہیں تو معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بڑی احمقانہ سٹرائٹیجی ہوگی جس صوبے کے اندر آپ کی مجورٹی اور آپ کی حکومت ہے وہاں سے استیفے کیوں دے رہی ہیں یا تو آپ کی حکومت جائے یا آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ استیفے دیں آپ مجورٹی میں ہیں آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ استیفے نہیں دیں گے آپ اسیمبلی تحلیل کر دیں گے اب بات یہ ہے شداب صاحب کی جب اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ اسیمبلی ایمیجیٹلی الیکشنز میں چلی جاتی ہے فیڈرل کے پاس فیڈرل حکومت کے پاس پی ڈی ایم کے حکومت کے پاس یہ پھر آپشن نہیں رہ جائے گی کہ ہم الیکشن اکٹوبر میں کروائیں یا آگسٹ میں کروائیں یا جولائی میں کروائیں آپ ایمیجیٹلی اسیمبلی جو ہے اس کے الیکشنز میں جائیں گے جہاں پر استیفے آ جائیں وہاں پر آپ اپنی وہ اپنی مرضی منمانی تھوڑی بہت کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر اسیمبلی تحلیل ہو جائے شداب صاحب ایمیجیٹ الیکشنز میں جانے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی نہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ کون بنائے گا کون لوگ ہوں گے اس میں یہ کس کا اختیار ہوگا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں کون ہوگا وہ تو مجھے لگتا ہے اس کا جواب اس فقط کوئی بھی عبریس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں عبریس صاحب سر اس کے اندر جو پروسیزر آئین کے اندر لیڈون کے ہیں وہ لیڈر آف آوس اور لیڈر آف آپوزیشن دونوں مل کے جو تین یا چار نام دی جائیں گے اس پر گروز کریں گے اور جو اس پر فنیلٹ ہوگی الٹی میٹلی وہ شک جو ہے وہ بطور چیر منسٹر کیر ٹیکر ہوگا اور اس کی اپنی کیبنٹ تسکیل دی جائے گی اور وہ الٹی میٹلی تین مہینے کے لیے سارے سسٹم کو پریٹ کرے گا اور تین مہینے کا یوں وقت ہوگا تین مہینے کا انتہابات ہوں گے ایک نئی اسمبلی آئے گی اگر اگر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن ایک پیج پر نہیں آتے جو کہ بظاہر بھمکن نظر نہیں آرہا پھر یہ ایتھولیٹی کہاں جائے گی پھر الٹی میٹلی جو ہے وہ جس طرح ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان دی اینڈ آف دی ڈے کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے یا کوئی نہ کوئی تیسری طاقہ جو ہے اس منٹرفیر کرتی ہے ایک نام پہ تو وہ گروہوز کر ہی لیا جاتا ہے لیکن جو یہ ڈیسکریشنری پاور ہے ڈیس بسٹو ان ڈی ہینڈ آف چیف میڈسٹر وہی یہ فیصلہ کریں گے جس طرح چیرمن نیب کی بات ہے جس طرح دیگر ہمارے پاکستان کے اندر ڈیزگنیشنز ہیں اہدے ہیں آئینی طور پہ اس کا جو احتیار یا آثورٹی ویسٹ کی گئی ہے وہ چیف میڈسٹر کو یا پرائم میڈسٹر کو ہی کی گئی ہے کہ گروہوز کریں گے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا وہ ایک پیچ پہ نہیں ہے تو ایک شداب صاحب بہت بڑی جو پرابلم فیس کرنی پڑے گی سیلیکشن کے اندر یہاں پہ پھر دھاندلی کا جو ہے ایک شور مچے گا پھر سے رگین کی ایک فضاء جو ہے وہ پروان چڑے گی اور جو تین چار مہینے بعد پھر ایکشنز کے بعد ایک الیکشن آئے گا شاید وہ بھی اس سے ڈیمیج ہو شاید وہ بھی اس سے ڈیسپریج ہو اور اگر خان صاحب لیٹس ایف آدی سیک آف آرگیمیٹ فیڈل حکومت جو ہے وہاں پہ بھی وہ سمجھے تحلیل کر دی جاتی ہیں اور تین ماہ کے لیے پورے ملک کے اندر انتہابات ہو جاتے ہیں تو کیا خان صاحب کے پاس کوئی الادین کا لیمپ ہے کوئی چراغ ہے کوئی بوتن کے اندر جن ہے کہ وہ نکالیں گے اور اس ملک کی الاد کو شدہار کی طرف لائیں گے اس جو ہے اکثریت کے ساتھ بلکل یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پریکٹیکالٹی کی طرف جس طرح نیازی صاحب نے بات کیا ہمیں پریکٹیکل پروچ رکھنے کی ضرورت ہے اگر حان صاحب وہ ساڑھے تین سال جو کر کے گئے ہیں جہاں پہ ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں اگر یہ دوبارہ شباز شریف کی حکومت کو ٹیک آور کرتے ہیں چار مہینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے جو کارکفان تھے جو اس وقت بڑے موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں انسٹیگیٹڈ نظر آتے ہیں بڑی طوانہ ہی نظر آتی ہے آلٹی میٹلی ان کی جو امیدے ہوں گی جو ان کی امنگے ہوں گی ایک دبعہ پھر وہ ساری کی ساری امیدے اور امنگے جو ہیں وہ سمندر کی تلاتمیزم ہو جو میں کتروں کی معلی تقسیم ہو جائے جو ہاں بریک کا وقت ہوئے ناظرین بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور انتہائی اہم مسئلہ جو پنجاب میں بھی ہے اور خاص طور پر لاہور ہے سموگ کا پیلنا اور اس کے اوپر بظاہر ایسا کہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جارے عدالت کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے جس پر پھر حکومت کسی حد تک کمپلائنس کرتی ہے بریک کے بعد فیض اللہ صاحب سموگ کا کیس آپ کو پتا ہے جسی شاہد کریم صاحب کے پاس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور ان کی طرف سے ہی ڈریکشنز دی جاتی ہیں سکولوں کی چھٹیوں کا معاملہ ہو ریسٹورنٹس کے حوالے سے بات کی جائے کہ کب تک کھلے رہیں گے کب تک نہیں ورک فرام ہوم تمام چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہے اب جب عدالتیں یہ کرتی ہیں تو پھر سوشل میڈیا پر اور ادر ادر ادار عدالتوں پر میرے آپ جیسے فلوسفر بیٹھ کے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ جی جوڈیشل ایکٹیوزم ہو گئے ہیں جب فیض اللہ صاحب انتظامیہ اپنا کام نہیں کرے گی تو عام آدمی کی پروٹیکشن بھی تو کرنی ہے نا اس سموگ سے زہر ہے میری اپنی حالہ جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے بڑی اخراب ہے اور نہیں ٹھیک ہو پاری بیسکلی کیونکہ باہر گھومنا پھرنا ہے سموگ میں جانا ہے اور وہ آہ لنگز کو اچھا خاصا ایفیکٹ کرتی ہے تو بھم پھر ایک طرف جوڈیشل ایکٹیوزم کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ہم کہتے ہیں جی ہماری جو ہے انتظامیہ اس کو کرنا چاہیے وہ بھی اس پہ عدالتی فیصلہ پر بھی اس طریقے سے جب تک عدالت کھینچے نہ تب تک عمل نہیں کرواتے ہیں دیکھیں دیکھیں اس میں آہ میری نظر میں آپ کی بات سے میں ان پرنسپل اگری کرتا ہوں کہ جہاں پر انتظامیہ یا حکومت جو ہے وہ آکشن لینے سے بالکل ہی آہ گریز کرے تو پھر عدالتوں کو کہیں نہ کہیں تو سٹپ ان کرنا پڑتا ہے یہ رائٹ ٹو اکلین انوائرمنٹ آہ دو آہ نائنٹین نائنٹی فور میں شہلہ زیاہ کیس کہندہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ رائٹ ٹو لائف کا ایک حصہ ہے اور اگر رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ انفرنج ہوتا ہے تو رائٹ ٹو لائف بھی انفرنج ہوتا ہے یہ بات آپ کی جورسپروڈنس میں تو موجود ہے اور آہم جہاں پر آپ کی یہ بات درست ہے کہ جہاں پر حکومت کو حکومت کوئی آکشن نہ لے رہی ہو اتظامیہ کوئی آکشن نہ لے رہی ہو وہاں عدالتوں کوئی پھر اپنی کونسٹیٹیوشنل جورسٹکشن جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ عدالتوں کو یہ ایکسرسائز کرتے وقت کچھ ایسی پالسی ڈیسیزنز میک کرنی پڑتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ شاید عدالت کو عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آئین کے اندر کہ وہ اس طرح کی جو پالسی سٹیٹمنٹس ہیں ان پہ کرے تو بہتر یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی کام جو ہیں یہ حکومت ہی کرے اور حکومت کیوں پر عوام دباؤ ڈالے کہ اس کو کسی طرح کاؤنٹر کیا جائے عدالت کی طرف سے جب بھی ہوتا ہے تو ایک نیسیسری کانٹروورسی آپ کی اٹھے گی کیونکہ عدالت جب ایفیکٹیولی اس طرح کی بات پر حکم دامی جاری کرتی ہے تو عدالت ایک پالسی ڈیسیزن لے رہی ہے جو کہ پالسی ڈیسیزن آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے تحر لہور ہائی لے نہیں سکتی اب ایک چھوٹی سی آپ کو اس کی مثال دوں کہ کل پرسو اسلامباد ہائی کورٹ کا سوری لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ جی ساری دکانیں سارے ریسٹرانٹ سب کو جو ہے وہ رات دس پہ جے باندھ کر دیے جائیں لیکن اس سے پرابلم یہ ہے کہ یہ پھر پالسی ڈیسیزن آگی ہے کہ کتنے وجہ باندھ کرنی ہے کیوں باندھ کرنی ہے کیا سموک کی اصل وجہ جو ہے وہ میجر وجہ وہ گاڑیوں کی امیشنز ہے یا سموک کی میجر وجہ جو باندھ جاتے ہیں اب اصل میں تو وجہ سٹابل برننگ کی اس کی سموک کی وہ سٹابل برننگ ہے تو آپ ایک شہر کے اندر اس کی بزنس اگر ریسٹرٹ کر دو گے اب پالسی یہاں پہ پرابلم کیا آتا ہے دیکھیں اگر شاداف صاحب آپ کا ریسٹرانٹ ہے اور آپ کے ریسٹرانٹ کو حکم نامہ ملتا ہے کہ جی دس وجہ آپ نے اپنا ریسٹرانٹ بند کر دینا ہے ورنہ آپ کی ریسٹرانٹ سیل کر دی اور آپ کے خلاف کاروائی ہوگی تو آپ تو زیادی سی بات ہے عدالت کے خلاف بولیں گے کہ جی یہ آپ کا آپ کیوں اس کام کے اندر پاس رہے ہیں میری آمدن متاثر ہو رہی ہے میرا کام متاثر ہو رہے ہیں میرے کسٹرمز متاثر ہو رہے ہیں اور سوان تو آپٹیمیلی تو میری نظر میں اس کیو پر حکومت کو ہی آکشن لینا چاہیے تاکہ یہ پالسی ڈیسیجن حکومت ہی لے سکے کیونکہ حکومت کی پالسی ڈیسیجن کی کسی قسم کی اکاؤنٹبلیٹی ہے حکومت نے تو الیکشن میں اینڈ میں جانا ہے ڈیموکراتک اکاؤنٹبلیٹی ہے آپ اگر ایک بندہ حکومت کی پالسی سے خوش نہیں ہے وہ حکومت کے نمائندوں کو اگلی دفعہ ووٹ نہ دے there is some sort of an اکاؤنٹبلیٹی mechanism within your democracy پرابلم یہ ہے کہ عدالت جب پالسی ڈیسیجن لیتی ہے چاہے وہ صحیح ہوں یا وہ غلط ہوں عدالت جب پالسی ڈیسیجن لیتی ہے وہاں پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ عدالت کی اکاؤنٹبلیٹی تو آپ نہیں کر سکتے عدالت کی الیکشنز تو نہیں ہوتے عدالت کے خلاف ایک ڈیموکراتک اکاؤنٹبلیٹی تو موجود نہیں ہے تو اسی لیے یہ میری نظر میں عدالت کو ذرا رفرین کرنا چاہیے لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پر حکومت کسی قسم کا ایکشن لینے سے بالکل ہی گریز ہے اور حکومت کو فرق ہی نہ پاڑ رہا ہو کہ لوگ مار رہی ہیں لوگوں کی سیعتمد بڑے رسی والے کمروں میں بیٹھتے ہیں ان کو کیا پتا وقاس صاحب آپ کیا کہیں گے سوال ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جوڈیشل ایکٹیوزم ہے دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آپ بھی اب سیالکورٹ سے جب آتے جاتے ہیں آپ کو روڈز کے اوپر جگہ جگہ پر وہ فصلوں کی جو باقیات ہے اس کو اس کی آگ ٹائر کی آگ اور ڈیفرنٹ چیزیں جو اصل سموک کا بائیس بنتی ہیں وہ نظر آتی ہیں اور یہ آسان سا طریقہ ہے کہ آپ عدالت سے حکم لے لیں کہ آپ ریسٹورنٹس من کر دیں اور یہ چیزیں اتنے وجہ تک کر دیں تاکہ جو ریسٹورنٹس والے ان کے پاس بھی جا کے پھر انتظامیاں یہی کہتی ہے دیکھو جی آئی کورٹ کا حکم آیا ہے ہم تو اس پر عبل کر آ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں دیکھیں شداب بھائی جو انگریزی کا ایک بولا بولا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ تمام کے تمام اقدامات جو کہ انتظامیاں کو کرنے چاہیے حکومت کو کرنے چاہیے وہ گاڑی کی ٹرانسپورٹیشن کا جو فٹنس سیڈیفکیٹ ہے وہ فسنوں کی کٹائی ان کو آگ لگانے کے حوالے سے جو مئی اضافت کرنے کی ضرورت ہے وہ ویڈن ٹائم تو نہیں کیے جاتے ہیں ان ٹائم نہیں لیے جاتے اور جب ساری کی ساری چیزیں گزر جاتی ہیں پھر کیا فائدہ پشتانے کا جب چیڑیا چکی کھی وہ تمام کی تمام صورتحال جو ہے وہ پرویل کرتی ہے جو آپ نے دالتوں کی طرف اشارہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیازی صاحب نے بھی بات کی کہ جب ہماری انتظامیاں جو سٹیڈ کی تین فنکشنری ہیں جو تین ہماری ٹی اوپارز کو تقسیم کیا گیا تین ہیسوں کے اندر اس میں اگر ہماری انتظامیاں ہیں یا حکومت وقت ہے وہ اپنے تمام فرائد سے منصبک کے دائیگوں کا سارا انجام دینے سے جو کاسی رہا تو الٹی میٹ کی کوٹس ہی شہریوں کے فنڈامیٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گی لیکن جو آرٹیکل اٹھا رہا ہے جو فریدیم آف ٹریڈ اینڈ پروفیشن جو ہے اس کی گرنٹی کرتا ہے پاکستان کے تمام شہریوں کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے جنہوں نے ڈیٹ سال دو سال کوویڈ میں بھی سفر کیا اور الٹی میٹ یہ اگر پھر کوٹ کو اس طرح کا حکم دیتا ہے جس پیور فنکشن آف ایڈمیسٹیشن جو ایڈمیسٹیشن ہے جو ہماری ایڈمیسٹیشن ہے جو ہماری اگزیکٹیو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرے اور آرٹیکل نو جو ہے رائٹو لائف اور جس جو ریاضی صاحب نے بھی حوالہ دی ہے رائٹو کلین انوائرمنٹ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ہمارے ملک کے اندر بلکل کوئی اس طرح کا میکنیزم نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جب کل کلا ان کے سامنے ان کے حلقے سے کوئی ایم پی ای کوئی ایم این اے جو پہلے اقتدار میں بیٹھے ہیں کوئی ترلہ کوئی ریکویسٹ لے کر آئیں گے تو الٹی میٹ لی دوبارہ ان کو بہت دے رہے تو عوام کے اندر جو اپنی قرآنوں کی حدیت سابقہ طریقہ کار ہے وہ اس وقت تقویت نہیں پکڑا اس کے اندر کوئی تباہ نہیں نہیں اس کے اندر کوئی فہم و فراسط حکمت و دنائی ہے ہردو شہر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈسکریج کرے اگر یہ لوگ ہماری زندگیوں کو تحفظ دینے سے کاثر ہے آرٹیکل نو جو آئے ان کے در سب سے پہلے فنڈامیٹل رائٹ گرنٹی کیا گیا اگر اس کو پروٹیکٹ کرنے سے کاثر ہے تو یہ لوگ کس طرح ہمارے حکمران ہو سکتے ہیں میں یہ سمجھ داؤں کہ تمام کے تمام وہ ترقیادی کام تمام کے تمام وہ کام پاس ہتیارات ہیں تو آپ اسطیفہ دیں آپ گھر جائیں آپ عوام کی نوائن دیکھئی کے بیٹھے ہیں ان کا مینڈر لے کے بیٹھے ہیں تو آپ اسطیفہ دیں آپ گریسفول ہی گھر جائیں اگر سر کرنے سے کاثر ہے لیکن اتنی ہلاکی جورت یا اتنی مورل گروڈز پاکستان کے تہتر چھوٹر سال کی طریقے اندر تو نہیں دیکھی گئی نہ ایون کے عمران حان صاحب کی طرف سے دیکھی گئی جو کہتے تھے کہ میرے ہاتھ باندھ دی گئے میں اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکا تو ہمارے جو سسٹم کے اندر اس طرح کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے ہوتے تسابی کا الٹی میٹلی یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ چہرے ہیں جو بارہا عوام کی دہلیزوں پہ جاتے ہیں اور عوام ان کو ووٹوں سے نواز دیا تو پھر عوام کو یہ الٹی میٹلی سفر بھی کٹنا پڑے گا بہت شکریہ وقا سبرید صاحب آپ عزولہ خان نیازی صاحب آپ کا سٹوڈیو میں میرے صورت موجود تھے ناظرین اس جمعے اتنا ہی آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے شاداب ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ